محمد علی جناح اور یہ بات بھی غلط ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سیاست میں مذہب کو داخل نہ کریں بلکہ قائد عظم محمد علی جناح نے پاکستان کو بناتے ہوئے اسلام کے بجیات کو اس میں انہوں نے استعمال کیا دو قومی نظریے پر دوسرا دور اس ملک میں ڈکٹیٹروں کا بھی رہا ہے لیکن کوئی بھی ڈکٹیٹروں کا ذکر نہیں کر سکتا انہیں کر رہا ہے کیوں پاکستان کے پچھتر سالوں میں پینتیس سال ڈکٹیٹروں نے حکومت کی قوم کو پاکستان کو ایک آئین دیا تمام سیاسی جماعتوں کو مل ملا کے اور اس آئین میں یہ لکھا گیا کہ اس بلک کا سپریم قانون قرآن و سنت ہوگا ہے یا نہیں جی جلد اور جلد سودی نظام کو ختم کر دیا جائے گا لیکن جناب اس فکر پچھتر سال گزر گئے کیا ہم نے اسلامی نظام نافذ کر سکے جب تک آپ متناسب نمائندہ کی کی طرف نہیں جائیں گے اس میں پارٹی کا کردار ہوگا لوگ پارٹی کو ووٹ دیں اس وقت وہ بورے دور میں ہیں آپ اصلاحات کی طرف جائیں انتخابی اصلاحات اللہ کی وجہ سے اللہ ہم لوگوں کو کچھ حدا دے رہا ہے کبھی ایک نکلتا جا رہا ہے کبھی دوسرا نکلتا جا رہا ہے کبھی تسرا نکلتا جا رہا ہے اور جب تک آپ اس ملک کو اسلامی پاکستان جناب اس فکر آخر میں جماعت اسلامی پاکستان ہم ملائے پاکستان کے باز میں جا رہے ہیں نہ پرانے پاکستان بھی جماعت اسلامی پاکستان کا یہ دعویٰ ہے اور انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے جب جب آتے اسلامی کو حکومت بلی ہم اس پاکستان کو اسلامی جب ہو رہی فرائی ملکات پاکستان بنا کریں گے شکریہ ہم ہمتے ہو اٹھائی ملکات اگھر شکریہ شکریہ مصلے معلد cję